سلام علیکم دوستو میں ہوں دلاغ فار فائن فوڈ اینڈ لوگن سے امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج یہ میری ماما آپ کو سکھانے جا رہی ہے علو مٹڑ کیمہ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب پر لیجئے چلیے آئیے آج ہم اپنی ویڈیو کی شبات کرتے ہیں ہمیں چاہیے ہوگا لیسن ادرک گرم مسالہ پاورڈر کڑاہی مسالہ ایک ٹیبل سپون سرک مرچ ایک ٹیبل سپون نمک ہسپی زائی کا بری کٹا پیسہ دھنیا خوشک ڈے ٹیبل سپون ٹماٹر دو عدد مٹر تقریبا ہمیں چاہیے ہوں گے ایک پیالی کے قریب سبس دھنیا گارنش کے لیے سبس مرچ لیمن اور ایک ٹی سپون حلدی کیمہ اور آلو اب اپنی پتیلی میں پیاز کو ہلکا گولڈن کیجئے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پیاز ہلکی سے گولڈن ہو گئی ہے اور اب اس میں لیسن ادرک شامل کرتے ہیں لیسن ادرک ڈالنے کے ساتھ ہی ایک سے ڈیر میں ایک منٹ کا قریب کو اس کو پکائیں اور اس میں پھر کئیمہ شامل کر دیں گے اب ہم اپنا کئیمہ ڈال رہے ہیں کئیمہ کو پتیلی میں ڈال کر پانچ منٹ بھونیں گے کئیمہ 1 کئیجی ہمیں درکار ہوگا ہمیں ایک کئیجی کیمہ سے رسپی بنا رہی ہوں لیکن آپ اپنی مرضی اپنی ضرورت کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا کئیمہ جو ہے وہ پانچ سے چھے منٹ بھوننے کے بعد کلر چین کر چکا ہے اس ٹیج پہ ہم اپنے سارے مسالے جس میں سوکھا دھنیا خلدی کڑاہی مسالہ لال میٹ پاوڈر اور نمک شامل کر دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ہم اپنے چوب کی ہوئے ٹیماتر بھی ڈال لیں گے اب دو سے تین ملہر اس کو مزید آپ بھونیں گے اور بھوننے کے بعد اس میں ایک کپ پانی ڈال کر ہم اسے دم پہ لگا دیں گے گلنے کے لئے چھوڑ دیں گے اب ہمارا کیمہ تقریباً گل چکا ہے اب ہم اس کو مزید بھونتے ہیں پھر اس کو پانچ سے ساتھ ملٹ بھونے اور اسی دوران بھونتے ہوئے آپ اس میں آلو اور مٹر شامل کر لیجئے کچھ لوگ بھائیڈ بھٹر بھی ڈیوز کرتے ہیں لیکن میرے بھٹر میں نے بھائیڈ نہیں کیے اس لیے میں ان کو اسی سٹیج پہ ڈال لوں گی آلو بھی شامل کریں گے آلو اپنی پساند کے مطابق ڈال لیے کچھ گھروں میں زیادہ آلو پساند کیے جاتے ہیں اور کچھ میں کام آلو اور مٹر کے ساتھ اچھی طرح سے کیمہ کو بھون لیجئے کیمہ کے بھونتے بھونتے آپ کے آلو بھی سوفٹ ہو جائیں گے کیمہ کو بھونتے وقت اسی سٹیج پہ آپ درم سالہ شامل کر دیجئے اور ساتھ میں ایک ٹی سپون کالی مرچ فریش کٹی ہوئی ڈال لیے کالی مرچ کو ہمیشہ کوٹ کر استعمال کیجئے اس کا پاوڈر مات استعمال کیجئے کٹی ہوئی کالی مرچ کا اپنا ہی فلیور اور جائکہ ہوتا ہے بلکہ میں تو آپ سے یہ ہی کہوں گی کہ تمام مسالے تھوڑے تھوڑے گھر میں ثابت مسالے لاکر پیسا کریں انشاءاللہ کسی دن آپ کو مسالے گرم مسالہ پیسنا بھی گرم مسالہ بنا کر پیس کر بتائیں گے میں تو دھنیا ثابت دھنیا بھی گھر میں لاکر ہی پیستی ہوں اس کی علاقی کشبو اور جائکہ ہوتا ہے اب ہمارا سالن تیار ہو چکا ہے آپ مرچے اور نمک بغیرہ اپنی ذائقے کے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اور اب بس دو تھوڑی سی دیر اور لگے گی ہمیں آلو کمی کا سالن روٹی کے ساتھ نان کے ساتھ پراتھے کے ساتھ پراتھے کے ساتھ یہ بہت بہترین لگتا ہے ناشتے میں اور رمضان شریف میں سیاری میں کمی کے سالن کے ساتھ پراتھا لیتی ہے بہت زبردست لگے گا تھوڑا سا درمسالہ آپ اپر سے آئیڈ کر لیں ساتھ میں سبزدنیاں آئیڈ کر دیں لیمن لیمن نے چول دے ہمارا سالن تھیار ہو چکا ہے آلو کمہ مطر کا اب آپ بھی بنایے اور انجوائے کیجئے دوستو یہ تھی ہماری آج کی ریسپی آلو کمہ مطر ہو اور آپ مجھے آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت مزے دار بنے گی اور اسے گرم گرم چباتی کے ساتھ کھائیے اور مزے اڑائیے اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ شکریہ